بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیریکٹلی تو اثر انداز ہوتا ہی ہے لیکن جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں چاہے وہ کپڑے جوتے ہیں چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاں ہیں وہاں پر اس مہنگائی کا اس بڑھتی ہوئی قیمتوں کا کتنا اثر ہوا ہے آج کے پروگرم میں اپنے لوگوں سے بات کریں گے اور بات کریں گے بہت بنیادی چیزوں کی ہم روٹی کی بات کریں گے گھی کی بات کریں گے چینی کی بات کریں گے دالوں کی بات کریں گے چاول کی بات کریں گے اور یہ وہ چیزیں ہیں لگزری آئیٹمز نہیں ہیں بلکہ روز کا کھانا ہے یہ کیا حالات ہیں لوگوں کے آئیے پروگرم کا آغاز کرتے ہیں اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں سر بس ٹھیک ہے اس نے تو بیٹا مار دیا ہے اتنے مغائی ہے ہم نے ٹیم لازم ہے خدا ہے جس ہم پوڑی نہیں پڑتی آئے دن چیزیں بڑھ رہی ہیں چیزیں بڑھ رہی ہیں پہ آج سے دو دن پہلے چیزیں یہ سو پیچاسی نو ہیٹے پیش آپ کو بان سوٹی فائی وہ سوٹی فائی وہ سوٹی فائی وہ آج سنہا آئے یہ آسیر پیو نبی ہو رہی ہے یہاں یہاں تو جو رہنے ہی ہے یہ ادھر تھوڑ آئی آئی تینٹہ من سوٹی فائی ہے یہ جوڑ سب جوڑ ہے اس ٹھیک ہے ہم نے ہمیں مار دیا ہے میرے ٹیم لازم ہوں خدا میں پوری نہیں پڑتی وہی آرہ ہلپ پیس پڑیٹ وہ چاہنے بڑھ دو اللہ تعالیٰ ان کو خدا دے تو بیٹا وہ نہیں چلتا ٹام نہیں چلتا سمجھ ہی نہیں آرہا کہ کیا ہو رہا ہے مائی ایجی تیتے ہیں مجھے سیمٹی نائن سر میں یہ پہلا موڑ دیتے ہیں اتنی میرے آئی توبہ 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 خدا جسم لوٹ آپ میرے بیٹی لگتی ہیں لوگ بوٹے مارے ہیں یہ بوٹے ماردے ہیں یہ جو دیانے باہر باہر دے ہیں مورا سمائے لیڈر باہر دے ہیں یہاں کیا ہونے ہم سے ڈھرٹین نائن پس آجی ہے اب اس سے مانا نہیں ہے ہمیں تو دادے ملتی ہیں ہمیں سٹھاتے ملتی ہیں وہ دے سٹھ ہو رہے ہیں اس ملوڑا اللہ یا وقت ہے بس میں یہ تو ہوں گا کتنے دیر ہو گئی ہے یہ اتنی تنگی ہے اتنی مشکل ہے کب حالات ٹھیک تھے اب مشکل تیڑی ایمپوسیبل آپ کا بجت دیکھے ہیں ہم نے بجت دیکھتے ہیں انکم جتنی ہاتھ دیکھتے ہیں اس سے فرد آپ دیکھ لیں بڑی ریزل فاریٹ ریزل بھی نیکٹیف فرق ہوتا ہے تب ہی تو مصیبت پڑتی ہے کہ آمدن اتنی نہیں ہے میں آنے آنے پس دیکھا نہیں ہے آپ دیکھیں آپ کی انٹرم دیکھتی ہیں سپنے دیکھتا ہے آپ یہ جی ہوئے ہوئے ہم کہاں پیدا ہو رہے ہیں یہ تو ترزہ داری سردے اس لئے اللہ تعالیٰ می رحمت تردے تو ادوائی ٹھیک ہم تو سر سن رہے ہیں ہر سال ہی بجٹ آتا ہے سرپلس بجٹ بہترین بجٹ شاندار بجٹ اور پتہ نہیں ہے یہی سنتے پڑے آجے آگے الیکشن بھی تو ہونے ہیں تو الیکشن کے دلوں پہ تو ہم بہتر ہی سنتے ہیں کہ چیزیں بہتر ایکشن پر جائے رہا پینتر پر جائے رہا پینتر پر جانا ہے بہتر پر جانا ہے ایکشن پر الیکشن ناٹ رہا ہے یہ بیٹ جائے اسے چھوڑے لاتر بند دے دے وہ چھوڑی تبیلے پلا لے وہ کام کرے یہ نہیں ہے اسی سپ چارسی نیم بذیب نائے ہوئے ہیں مشکل حالات مشکل حالات اسلام علیکم والیکم سلام کیسے بھائی جی اللہ حمدللہ شکریہ کیا لے آئے یہ ایک خواہ چاہیے لیے کیا کرتے بھائی ہم گتہ والے لیکن ہم گتہ لینے پلاشت لینے چیز لینے کتنا کمائی ہے گھر کا نظام کیسا چھوڑا گھر کے نظام نظام نہیں بچی بہت مشکل ہے بہت خراب ہے ہنگائی بڑھی ہے تو یہ کھاوہ میں نے لیے اپلے ساٹھے چیسر بھی کلو تھا ابھی ہزار بھی کلو ہے تو ہر چیز سر میں گئے اٹھے میں گئے چینی چاول ابھی چاول لینا میں نے پلے لیتا تھا دکانوں میں اٹھ ہزار بھی تیلا ابھی دیتا سولہ ہزار بھی تیلا ات بہت اوپر ہو گیا ہر چیز کے قیمت اوپر ہنگائی ہے کوئی چیز سسانی ہے لوگ پریشانی عوام سارا کیا کرے گربی مزدوری نہیں ہے بس بہت خراب ہے اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم ایسے ہیں شکر اللہ حمدللہ خرید ہے بازار خرید سے کچھ سودا سلف ہی لینے نکلے ہیں لیکن بجٹ نہیں بن رہا ہے پچھ گھر سے کہا گیا کہ یہ یہ لے آپ سوچ رہے ہیں یہ لائیں گے جیو کو دیکھیں کیا کریں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بجلی کے بل نے پریشان کیا ہوا ہے اس کے کوئی سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ کس حساب سے بل آ رہے ہیں پچھلے مہینے چودہ ہزار تھا اس مہینے چوبیس ہزار کر دیا ہے سمجھ سے بائی رہ کے بجٹ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اس میں کوئی اتنے یونٹ کا بھی خاص فرق نہیں ہے پھر بھی چودہ ہزار سے چوبیس کر دیا اس مہینے سودا سلف کا یہی حال ہے کہ خریداری نہایت مشکل ہے گھر سے لس دی جاتی ہے کہ آپ یہ پندرہ چیزیں کے لئے ہیں اس میں سے ہم دس چیزیں لے کے جائیں گے پانچ نہیں لے کے جائیں پانچ پہ پھر سوال ہوگا کہ یہ رہ گئی ہم تو تنخواہ دار ہیں بلکہ تنخواہ دار نہیں میں ریٹائر پوسٹ آفیس سے ریٹائر میری پہتیس ہزار کے قریب پینشن ہے اس میں میں چوبیس ہزار روپے بل دے دوں بجلی کا بل چوبیس ہزار ہے اس میں سے میں ڈیڑھ کلو دودھ لیتا ہوں ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو روپے کا دودھ آتا ہے وہ پینٹالیس سو بھو روپے بن کے جو مہینے کے ہم جہاں سے راشن لیتے ہیں اس کا آٹھ دس ہزار روپے اس کا بل بنا ہوا پہلے مہینے کا راشن کتنے کا آتا تھا آپ کتنے میں آ رہا تھا مہینے کے ہر مہینے تنخواہ لیتے تھے یہاں آ جاتے تھے ڈالے چاول روٹین کے مطابق پیٹی آئل کی چار پانچ کلو چیزیں اس طرح سے لے کے جانے مہینے کا لے جاتے ہیں اب نہیں لے جا سکتے کسی کا ادھار دے یا اپنی خریداری کریں ادھار والے اگلے ادھار ختم نہیں ہوتا ہے کہ نیکس کے ہم سوچیں کہ کس سے پکڑے ادھار والے بھی تو ایسے ہی ہیں نا سب اس وقت تو ایک جیسے دیتا ہی نہیں یا غریب آدمی کو تو دے گا ہی نہیں کوئی بھی نہیں دے گا وہ کہتا ہے یہ لوٹا ہی نہیں سکتا ہے کوئی بہتری حالات میں کچھ لگ رہے ہیں اس وقت کیا بہتری ہو سکتے مجھے تو یہ تینوں چاروں جو سیاست دان ہے تینوں چار ہیں لگتے ہیں لیکن ہمارے پاس کیا ہے کہ بار بار ان کو لے کر آتے سلام علیکم علیکم السلام کیسے بھائی جی ٹھیک ہے جا کرتے میں اٹل پہ کام کر سکتے پہ کام کرتے ہیں کیا کام ہے آپ کی کیا ذمہ داری میرا ذمہ داریا برتن دوتے ہیں برتن دونے والے بھائی کھانا وانا بھی پکڑاتے ہیں یہ صرف برتن دونے سرے برتن دوتے ہیں مینگئی ہے بہت زیادہ میں پہلا برتن نہیں دوتے مینگئی کے وجہ سے اتنا غریبی ہے جب برتن میں دوتے آٹھ سو روپے ساڑھ ست سو روپے میں کیا ہے میں یہ بات کر لیا مینگئی بہت زیادہ ہے ہر روز روڑ بمبار کر لے گا مینگئی کا مینگئی بہت زیادہ میں میں سب کو پارٹیوں کے میں ایک غریب آدمی ہے ایک روکیسٹ کرنا چھے غریب آدمی کیا کرنا ہے پاکستان میں ایک روکیسٹ کرنا میں اپنے غریبی سے میں میں بات کر لے گا اس کو مینگئی توڑا کم کر لے گا ٹھیک ہے مینگئی بہت زیادہ ہے میرے شلطے ہی ادھر میرے کیا ہے وہ غریب یہ مجبور یہ اس وجہ سے میں کر لے کتھے گھنٹے یہاں پہ پر کام کرتے ہیں میں بارہ مجبوراً لوگ لگے ہماری بھی مجبوری ان کے پاس بھی کوئی اور اچھا ہوتل ہو آپ بھی جائیں بھئی پیسے زیادہ نہیں ہے ہی نہیں ہے کدر جائیں مزدور آتمی ہے اتنی مہنگائی ہے بندہ سوچ نہیں سکتا مزدور آتمی ہم آزار پہ تیڑی آزار میں ایک گی کا دو پیکڑ بنتے ہیں تو کیا کریں ہم اس میں مالکو تیڑی کا بولو وہ کہتا کام نہیں ہمارا خود کے ذارہ نہیں اور ہم کیا کریں بھائی ہیں کھانا پکاتے کھانا پکاتا ہوں کتے سال ہوگا 8 10 سال ہوگے کس نے کہا تھا کھ بن جائے بس کیا کریں ریزک تو کمانا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن شوق تھا یا حادثہ ہوا ایسے ہی بن سو بھائی یہ بس ہار بندہ ہی ہمارے علاقے کے جو بندے ہیں مصد وہ اسی کام میں کونسی علاقے سے بھائی جی مزفر آباد سے کشمیر مزفر آباد کے بھائی بہت اچھا کھانا بناتے ہیں ہاں جی تو آپ پہ یہ سب سے اچھا روزگار ہے کہ کپ بن جائے بس یہ یہ موجود ہے بنایا ہوا ہے بس ایک بندہ یہی کام کر رہا ہے دوسرا وہ بھی یہی کام کرتا ہے بس ایسے نظام رورتا ہے اور کیا کرے ہیں تو بھائی کتنے کھانے بناتے ہیں ایک دن میں کھانے مارے پاس چکن کڑائی ہوتی ہے مٹن ہوتی ہے دیسی مرگے کی ہوتی ہے اس کے لابے دال سبجی ہار ایٹم ہوتی ہے آپ کی ڈیوٹی کتنے بجے شروع ہوتی ہے بارہ بجے سے لے گے رات کو بارہ بجے تاکے بارہ گھنٹے ڈیوٹی دے کے اگر ازار پہ دیڑی ہے بارہ سو ملتا اس میں دو پیکٹ گئی کے نہیں آتے کیا کریں اتنی مہنگائی کر دی ہیں لوگوں نے سمجھ سے باہر ہو گیا ہے مالک کو بولے گا چکام نہیں ہے روزگار نہیں ہے مالک پہ مالک پہ پریشان ہے یہ تو یہ یہ تو ہر بندے نے کھانا کھانا ہے روٹی کھانی ہے بازار میں بیٹھے میں پھر بھی کام نہیں ہے کام پھر بھی نہیں تھا یہ مہنگائی اتنی ہے جس بندے نے اگر دن کو وہ ایک بسکٹ لے کے چاہے لے کے گزارہ کر لیتا ہے جس نے کھانا کھانا تو کیا کرے کیا کدھر جائے مجھے جس نے کھانا کھانا ایک دال کھائے گا تین سو کبیل بن جائے گا وہ کیسے مارا بندہ کیا آزار پہ آٹھ سو دیاری کمانے والا کیا کرے گا اب یہ برتند ہوتا ہے بارہ گھنٹے اگر اس کو ساڑھ ساتھ سو آٹھ سو ملے گا ایک گی کا پیگٹ ہے اس میں باقی نظام کدھر سے روڑے گا باقی سسٹم کیسے چلے گا چھکے مارتے ہیں جس کا کوئی اصاب نہیں ہے بھاروالوں کا کام چاہیئے بس جو باہر کھانا لے کے جاتے ہیں بس اور مارا بس بہت مجبورا لگے ہیں کہ چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے مقصد ہے ان کیا کریں بس یہ مجبوری سے لگتے بھجی میں ویسے نہیں لگتے چھے یا خوشی سے بات ہے چھو میں لگتے برطن دوتے ہیں کام یہ چھے غریب یہ ایسا آپ نے مقصد وہ نہیں پورا کر سکتے ہم لوگ بجلی کا بیل کان سے پورا کرے ہیں اٹھا پورا کرے گی پورا کرے چینی ڈالیں کتنے گھر کے افراجات ہوتے ہیں بل اتنے بھیجے ہیں لوگوں نے کہ دیکھ لوگ جس کا دوزار بل تھا اس کو چالی چالی سار کا بل بھیجا ہے ابھی کیا کریں مجبوری ہے عوامی رائے مزدور بھائی کی کہانی کیسے ہیں سر خیریت ہے ٹک ٹک کیا سوچے جا رہے ہیں سوچے جا رہے ہیں کہ اٹھا تین ہزار روپے کا بیس کلو ہو گیا چینی دو سو روپے کلو ہو گیا ادھر ہم لوگوں کو دیاڑی مل لے ہزار بارہ سو روپے تو اس میں بندہ اٹھا لائے یا گیل ہے یا ہایا اسپتال میں دے بڑا مسئلہ تو یہ ہی ہے حکومت جس کا بھی ہے توڑا مینگئی ختم کرے پھر بھی گزارا ہوگا مزدوروں کا تو کوئی حال نہیں ہے مالداروں کا بھائی بڑھتا جا رہا ہے مزدوروں کا جو ہےنا دن رات مزدوری کا بارہ گینٹے ہم لوگوں کام کرتے ہیں بارہ تیارہ سو روپے دیاڑی مل لائے بس میں نہ اٹھا ہو رہے نہ چینی ہو رہے یہی حال حکومت کی سواہ ماتا چینی دال میں ہی گھومے جا رہی ہے کہ یہ پورا ہو جائے یہ پورا ہو جائے یہی مسئلہ ہے بس آگے آپ بلی اتنا لمبہ لمبہ بیچتا ہے ہم ادھر سے اگر اپنے گاؤں جائیں تو پانچ ہزار کرایاں لگتا ہے سوہ انہیں اتنے کرائے بڑھا دیئے انہیں بڑھا دیئے کہ مہارا ادھر سے مزفر آباد کا کرایاں پانچ ہزار بھی ہے گھر جاتے تک پانچ ہزار کرایاں آنے جانے کا دس ہزار یہ ہو گیا ہم کدھر جائیں کیا کریں پہلے دس ہزار اکٹھا کریں پھر اس کے بعد گھر جائیں پھر جگر جائیں دیتی دیر کے بعد جاتے دن چار ماہ کے بعد جاتے وہ بھی کرایاں ہو تو جاتے ہیں نہیں تو کدھر جائے کیسے جائے ایک اور بھائی جی ہے یہ مینیجر بھائی لگتا ہے اسلام علیکم اللہ علیکم السلام آپ مینیجر بھائی ہیں یہ نے اس نے پان لگایا ہوگا ہمارا پانچ ہزار ہے اچھا یہ لگ سے آپ کا سٹال ہے ہمارا لگ سے لگا آپ اس ہوتل کے مینیجر ہیں نہیں 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 کیسا ہے کام شکر اللہ کا جو اللہ وقت نکال دے کام تو زیرو زیرو ہے تو بس صرف بجلی کا بل دے لو چاہے مکان کا بھی کرایا ہے تو بجلی کا بل دے لو بچے بھی نہ پڑا ہو اب بچی مریم بیویس ڈاکٹر مر رہی پیشہ جو بیویس ڈاکٹی 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 نیا بیگ لے دو می بے کان سے بنے دوں آپ کو آلسو بھی ٹین بجے تو کہتی پاپا پرانا ہو گیا میں میں کیا سڈاکٹر تو ابھی آج آکا گزارہ کریں ایک دو دن میں کرتے ہیں وہ بچاری اکیڈمی آکر پڑھاتی ہے خالی پیٹ اس کے بعد پھر وہ گر جاتی ہے کھڑے 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 کے پڑھاتی وہاں پھر گر جاتی کچھ وہ فیس دیتی کچھ میں دیتا ہوں اپنی ذمہ داری خود اٹھاتی ہے اپنی ذمہ داری ہے اور بہت اچھی بہت نہیں سکتا جس کو خود نہ چاہا تو بہتر حال یہی ہے بچی ہیں اپنی پہروں پر کھڑی ہیں اور پڑیں جیسے آپ جوب کر رہی ہیں کوئی نہ کوئی جوب ساتھ میں کرے اتنی پینٹ شلٹ پہنی ہو پتہ نہیں ہو جا اندر روپ کے آیا ہے باہو نے پاپا کی سننی اپنے ضمیر کی بھی نہیں سننی پاپا ریمنٹل اچھا ہے مزدور کے بچے پڑھانا کتنا آسان کتنا مشکل کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا چاہے امیر کا بچہ چاہے غریب کا جب تک اسے چاہت نہ ہو خود چاہت نہ ہو بھائی چاہت ہو لیکن کتنے مزدور بھائیوں کے جیب میں پیسے نہیں ہیں بچے پڑھانے کے بھیجنے کے کتابوں کی کوپی کی پینسل کی یہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے حالات میں مانتا ہوں اللہ تعالیٰ سو خود نظام بنا دیتا ہے زیور بیج دو بچی نا بیاو ہمارے ہاں پڑھانے پہ کم جہیز جمع کرنے پہ زیادہ جہالت ہے جو لوگ جہیز جوڑتے ہیں وہ جہالت ہے دینا بھی جہالت ہے میں پڑھانا چاہیے بچی پیدا ہوتی ہے اور جہیز ماہیں شروع کر دیتا ہے میرا تو میں نے پہلی بچی بی آئی پھر دوسری بی آئی دوسری پہ مجھے یہ محسوس ہوا نہیں آپ بچوں کو اچھی جوڑ دو چاہے جوڑ ملے انڈیپینڈنٹ کرنا ہے پیروں پہ کھڑے کرنا ہے پھر شادیاں کرنا ہے آج ان کے نصیب ہیں جو ملے نہ ملے اب یہ مشن ہے ہمارا یہ ساتھ بہت اچھا مشن ہے بھائی اچھا آپ کی سوچ بدل گئی نا لوگوں کی نہیں بدلتی لوگ تو ہمیں تو کوئی مزدوری کیسے بھی ملے ہم نے کر لینے ہم نے شرمانا نہیں ہم نے نہیں شرمانا ہمیں تو صرف ان بچیوں کو پڑھانا ہے ہمیں ان کے باپ ہیں ہمیں ان کے بھائی ہیں انشاءاللہ ضرور پڑھیں گی ضرور آگے بڑھیں اللہ بہتر کرے انشاءاللہ آپ کی میرے بنیا پاہ نیک نیتی خلوص سے آپ لگے میں ضرور بنیں گی پیروں پر گھڑی ہو وہ ایسی ہے میں کہنا نیدہ کبھی آپ اس کا نام سنیں گے پیکیل میں کہ نیدہ لکٹر بن گئی تو کبھی آپ کو پسا لگے گا یہ تنی سوچ اچھی ہے وہ کہتے ہیں مجھے یہ بننا ہے اور کوئی مارا غریب آدمی میں اس کا فری علاج کروں کوئی پیسہ نہیں لوگی یہ آپ کی سوچ ہے کہ میں نے اس طرح سے حالات بدلنے ہیں اور بچیوں کے بھی مستقبل بنا بلکل بلکل انشاءاللہ بنیں گے بوشش کریں کوئی نہیں مرتنہار ایک باپ کے خواب ہیں جی اور واقعی اس طرح کے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ اتنے پیشن کے ساتھ بچوں پر فوکس کرے ہیں کہ پڑھانا ہے اور پہروں پر کھڑا کرنے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیا حال بھائی جی الحمدللہ چھیک ہے کیا کرتے میں ایسے امپلائی ہوئی ملازمت فکس سیلری یا دہاری فکس سیلری کیسا گھر چلانا بھائی بس یہ مہنگائی کا دور ہے اس میں جڑ جڑنا بہت مشکل ہے ہر چیزیں جو ہے وہ آسمان سفاتے کر رہی ہے تو ہمارے تو یہ مطالبات ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ سے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کو روزگار بڑھا دے جب پرائیویٹ لگے گی اس طرح کہ اور ادارے قائم ہو جائیں گے تو لوگ آئیں گے خود اپنی طرف آجائیں گے اور لوگوں کو روزگار ملے گے جیسے لوگوں کو روزگار ملے گے تو ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ بڑھ جائے گی تو سیلری آ جائے گی لوگوں کے پاس پیسے آ جائیں گے تو بروزگاری کم ہو جائیں گے ختم تو نہیں سکتی لیکن میکسیمم کچھ کم تو ہو کچھ ہوسلا کچھ ایٹی پرسند یا سیونٹی پرسند یہ کم ہو جائے گی بروزگاری جب بروزگاری کم ہو جائے گی تو لوگوں کا وافرات اس در جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور لوگوں کے پاس پیسہ آ جائے گا تو پھر مہنگائی ایکول ہو جائے گی اس کا ایکولیبیریم قائم ہو جائے گا لیکن اب یہ ہے کہ اس کا جو ایکولیزیشن وہ کم نہیں ہو رہا جیسے وہ کم ہو جائے گی تو پھر بندہ خوشحال ہوگا اور روزگار بھی آمدن آئے گی مہنگائی کم ہاں آمدن جب تک آپ کے بجیے آمدن ہے انکم ہے تو آپ کو ہر چیز ملے گی اگر مہنگائی نہیں لگے گی جیسے آمدن نہیں ہوتا ہمیں کیا کرنا ہوتا ہمیں اپنے پیٹ کان کٹنا پڑتا ہے اپنی جو ہماری ضروریات ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے پڑتی ہے اس کو کم کرنا پڑتا ہے باہر وغیرہ چیزیں جو ہماری ضرورت کی بھی چیزیں ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں زیادتی کرنی پڑتی ہے کہ ہم مثال کے ذرے پر کوئی بھی چیز ہو ایز ایک گیسٹ لگا لے کہ ہم کسی کو گیسٹ بنا کر آ کر لے دے تو ابھی ہم ہم اسے بھی قدر آتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مہمان نہ آ جائے اپنے گھر کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم خود کو مہمان رحمت ہے لیکن اس وقت زحمت بن گیا کہ نہ وہ آئے گا تو ہمیں اپنا پردہ اٹھانا پڑے گا ان کے گھر میں کچھ ہے نہیں گھر میں کچھ ہو تو پھر ان کو بھی ہم ویلکم کرتے کہ آج ہو جب وہ ہمارے پاس گھر میں خود اتنی وہ بیلنس نہیں ہے ہر چیز ان بیلنس ہے تو ہم کیسے ان کو جنرین وائٹ کریں تو ہمارے طرف سے بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ ہم فنکشن نہیں کر سکتے اپنی خوشیاں نہیں منا سکتے اپنی خوشیوں کا گلہ ہم نے گھونٹا ہوا صرف کس وجہ سے اس مہنگائی کی وجہ سے اور اس آمدن کی کمی کی وجہ سے آمدن برابر بھی ہے لیکن ڈالر کے مقابلے ہم آپ دیکھ لیں کہ ڈالر جیسے بڑھتا جائے گا ہمارے آمدن کم ہوتی جائے گی چیزیں کی بڑھ جائے گی یہ مرچ وغیرہ ہے گوشت ہو گیا دودھ ہو گیا اب چینی دو سو پہ چلا گیا ہے کبھی کبھی پہلے کبھی کتنے کا تھا اب چینی کے ساتھ بند ہے کیسے گزارہ کریں کر سکتے ہیں ہر چیز کے ساتھ لیکن کیا کہتے ہیں کہ اپنا گلہ گوڑنا پڑے گا ہمیں ہر چیز سے بھائی جی چیز میں کیا کہوں یہ بھائی کیسے الحمدللہ شکر آپ کا اچھے سے گزارہ ہو رہا ہے کتنی آمدن کیا حالات گزارہ بہت مشکل ہو گیا مشکل حالات آپ کو مہنگا کیا کیا لگ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے جس کو بھی ہاتھ لگا بندہ پریشان ہو جائے سب سے پہلے پریشانی اس نے بنائی ہو ہوئی ہے بجلی کے بلو نے کہ کچھ ہو نہ ہو ہم بل دے نہ دے اگلے دن انہوں نے پھر جائنا وہ اگلے مہینے پھر انہوں نے وہ کیا کرنا ہے ڈبل ود جرمانہ کرنا پڑتے ہیں ہمیں انٹرسٹ بھی دینا پڑتے ہیں اس کے اوپر جیسے یہ بجلی کے بلو میں کو گزارہ ہو جائے آگے سکول کے فیسے انتی بڑھ گئی دوائیاں مہنگی ہو گئی ہے کانے پینے کے علاوہ تو یہ بڑ ضروری چیزیں بن گئی ہے ہمارے گیس کے بلو باقی ہے وہ ہو گئے تیل پیٹرول مثال کو در پر موٹرسیکل میں کہیں آنا جانا ہو وہ اس کا کوئی گزارہ نہیں تین سو چی روپے پانسو چی سو روپے ایک بند کی دیاری ہوتی ہے ایک لیٹر پیٹرول میں وہ تین سو چی روپے وہ لے لیتے ہیں گیس کے بل بچلی کے بل پانے کے بل واسا کے بل عوام کو بلوں نے اس وقت چکرا کے رکھ دیا ہے کیا حال ہے سر اب خیریت سے بازار میں ہاں بس ویسے آیا ہمیں کسی سے ملنے آیا بس مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہوں تو بس وہ اس لیے آرہا نہ کو بل سا لے لے دیتے ہیں نہ کوئی اسی چیز کا کوئی حال نہیں کیا چیز بتاؤں کون سی سستی ہے پانی کے بل عجیب کا دیتے پانی پینے والا تو مفت ہوتا تھا وہ بھی دور ختم ہو گیا تو وہ بل بھی ڈبل ہو گئے بھائی جی اس کے بل بھی ڈبل ہو گئے پہلے دو مہینے بعد آتا تھا تو ہر مہینے آتا ہے پانی کا بل ہر مہینے بل آتا ہے اور وہ بھی پہلے ساڑھے چار سو اترہ آپ نو سو پہ کے قریب آ رہا ہے جو چیز بھی ہے جو چیز بھی ہے ساری مہنگی ہے پریشان اتنی روٹی پوری نہیں ہو رہی سر کرتے کیا آپ بیٹا میرے میں تو بیوار ہوں فیلال نہیں کچھ بھی کر رہا گھر میں ہوں لیکن میرے بیٹے سلون کا کام کرتے ہیں سلون میں بس مجبوری سے بس پیٹ بڑی مشکل سے پورا ہو کیا کرے اتنے حالات تنگ اتنی مشکل ہو گئی اتنی مشکل ہو گئی کہ کسی سے پہلے تو تنگی کوئی آجیتی تھی آدمی کسی پاس چلا جاتا تھا وہ کسی سے ادھارہ پکڑ لیتا تھا اب کس سے کہیں ہر آدمی تنگ ہے ایک نہیں ہر آدمی تنگ ہے ایک سے میں مجبور ہوں میرے سے بھائی بڑا غصہ کر رہے ہیں پوری کریے جتی لہیے نا داستے حکومت نا راز کی بھائی جی بجی نا راز کی ہے آٹا گی چینی ہر کی چیز مہنگی ہے چار پہ یونٹ پھر مہنگا اورہ بطی کا ہفتے کو ہرتال کی ہے یہ جو سا نیہ حضیر آزم آئی اس نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا شباز شریف سب کچھ لپیڑ کے لے گئے ساتھی گالیاں دے کیا کریں ہم بارہ زار پہ تنخواہ بارہ زار پہ سے کیسے پورا ہوگا گھر کا سنسرے کیسے چلے گا ماں باپ کا بھی گھرچہ مکان کراہ پہ ہیں بول لینڈ آئیں گے بور ہم کسی کو نہیں دیں گے انڈے مار کے بھائیں گے ہم اتنی اسی بات ہے سب سے نہیں دو سور پہ کیلو ہے پہلے بیلا تھا دو تین زار پہ بجلی کا اس دفعہ اٹھارہ زار پہ جمع کر رہے ہیں چلالی اٹھارہ زار میں بھائی نے دو پکھٹ گھر کا جو جو چلتا وہ ہی ہے ہم نے کون سے ایسیو گرہ لگا لی ہے ٹیکس پر ٹیکس ڈالی جا رہے ہیں ہمارے پر گریب کے گھر کا ایک پنکھا بھی مشکل کر دیا کر دیا سب کچھ مشکل کر دیا جو جمعے کو پیٹرول مہنگا ہو ہے اس کے بات کتنا مہنگائی پہ اور مہنگائی ہونی ہے ڈالر بھی مہنگا ہو نا ہر چیز مہنگی ہونی ہے ہمارے جو سا لیڈر آنا بڑے بڑے وہ کچھ بھی نکارش چیم یہ نگران وزیرا آزم آیس نے کیا کیا ہے پانچ چھے سو رویہ دیا رہی ہے ہفتہ گوہ بھی نقصان ہو گیا مالک نے دکان بند رکھی ہیں مالک تو نہیں دیں گے نا پانچ چھے سو رویہ مہنگائی کی وجہ سے ہر تال کی بات کر رہے مہنگائی یہ حکومت کو نظر نہیں آتا بول لینے کے لیے گرگار آتے ہیں بیگ مانگنے کے لیے اٹھ لینے تو گھر کا دروازہ گھر گھٹر باند ہو جائے تو آتے ہیں نہیں کھولنے کے لیے بول لینے کے لیے سارے اٹھ کے آجتے ہیں اب اس کے گھر جانا اب اس کے گھر جانا اب اس کے گھر جانا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ہسو تالوں میں چلیوں وہاں پر لاش کوئی بھی نہیں بہتری ہوگی بہتری نہیں پاکستان میں جو مرضی کچھ ہو جائے بہتری نہیں آئے گی کیا وجہ ہوگی یہ تو بڑے بڑے لیڈروں کو پتا چاہیے نا جو آتے ہم کہتا ایک روڈ نوکری دے گا فلانا کرے گا کیا دیا کسی نے کچھ نہیں دیا شب نواز شریف آر رہا میں سستی کروں گا کیا سستا کرے گا جو ایک چیز مہنگی ہو گئی سارے پرانے دعوے وعدے وہی جو پہلے بھی حکومتے کرتی رہی ہو رہے کچھ بھی نہیں ہو گا جوتی لینے کے لئے پیسے نہیں ہے جوتی رہے ہوں پہلے دس کلو کٹے کا تھیل لیتا تھا دو کلو میں آگئے ہوں یعنی تھوڑا تھوڑا روز کا سامان لے لیا اور بس روٹی کھا کے دوسرے دن کی سوچ آگیا تو لے لیا نہیں تو نہیں تو پھر دربار گزار رہا رہا اس طرح اور کوئی حل جو ہمارے بڑے بیمار ہو جاتے وہ اس کو لندن میں لگے جاتے ان کا علاج پاکستان میں نہیں ہو دیں آپ پاکستان میں ہسپتال بنا لیں اپنے مریضوں کو بھی در کروالے نہیں ہمارے لندن میں جانے جو بھی جو بھی ہے وہ اپنے جیب کے چکروں میں غریب کا قسم سے کسی کو کوئی فکر نہیں آج کل حالات دیکھ لیں کیا حالات چل رہے پہلے آٹھا تیرہ سو آٹھ سو پھر تیرہ سو دنیا نکل رہے بولے منگائی مارچ اپ اٹھاویس سو تین آزار کا ہو گیا لیکن کوئی بھی نکل نی بھائی جی کتنا بلوں پہ پورا ملک بند دیکھ لے تو لوگ پاگل ہو گئے لوگ خود کشی کر لگے بلوں کی وجہ سے کسی غریب کے گھر کے پن کا چلتے ہو تو اس کا بیس 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 روپے بلائے یہ کس کی کام ہے یہ تو بول نگران حکومت نگران حکومت وابڑا بولے کہ ہم سے تین روپے پچاس پیسے کا یونٹ لے رہے ادھر لوگوں کو نووے روپے یونٹ دے رہے اگر یہ سرمایہ کاری کر لے تو پانی سے کتنا بجلی بنے گا کتنا سستہ پڑے گا لیکن نہیں اپنے رشتہداروں کو رنٹر پاور لگاؤ پچیس ہم کھائے گا پچیس ہم کھائے گریبوں کا کسی کو کوئی پکر نہیں صرف آپ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے فلانا چھو رہے غریبوں کے فکر کچھ بھی نہیں اب جب انتخابات ہوگا ہر کوئی آئے گا تیرے دروازے پہ اوڑ دے گا کس لئے اوڑ دے گا تو رون کے لگے گی اس وعدے پہ آئے ہو ہے جب تیرے تو اپنے علاقے میں چاہ روڑے دیکھ لے کیا حال روڑوں کا گاڑیوں کا کیا حال کیا کیا کر لے علاقے دیکھ لے یقین کر لے کہ کسی کو اس ملک کوئی فکر نہیں صرف اپنے اللہ بھائی جی وہ شکر تو ہر حال میں ادا کر نا چاہیے لیکن میں یقین کر اس وجہ سے یہ جو غریب لوگ اور یہ جو دیکھتا ہوں میں نے اس کی وجہ سے ٹی وی دیکھ کر دیا معافی چینی دو سو روپے کلو میں مل بھی نہیں رہے کل کوئی دیں بھی نہیں رہے شاڑ بھی ہو گئے نا کل کوئی دیں نہیں رہے صحیح بہران پڑھ چینی کا بھی بہران پڑھ گیا وہ بھی میرے غریب آدمی کو مزدوری کی طرف طرف کو توجہ نہیں دے رہا تاجر لوگ جوا ان کا پیسہ دین پہ دین بڑھ تاجر امیر تو امیر تار امیر ہو رہا غریب نیچے کی طرف جا رہا غریب نیچے کی طرف جا رہا جو امیر تار امیر ہو رہا جو عربوں پہ کروڑوں پہ کروڑوں میں تھا وہ عربوں پہ پہ گیا تو غریب کی مزدوری بارہ سو چودہ سو پندرہ سو روپے سے اوپر نہیں جا رہی یہ تاجر لوگ اڈے والے ٹرانسپورٹ گرز والے یہ لوگوں کو مزدوری نہیں بڑھاتے نہیں کیا کرے جاؤ بھئی اور کوئی آجائے گا مزدوری کو بڑھاتا نہیں سب لوگ یہ گریب آدمی کا خون پی رہے ہیں کو بھائی کو مزدوری نہیں ملے کمائی کیسے ہوگی گھر کیسے چلے لوگ چوریاں ڈاکے نہ کرے تو اور کیا کرے پھر یہ سب مزدور گریب آدمی پھر کیا کرے گا اپنے بچوں کا پیر تو پالنا نس نے اور کیا کرے گا یہ سب لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے لئے نکلے ہوئے ہیں مزدوری کرنے اگر مزدوری نہ ملے تو کیا کرے گا کسی کے کپڑے نہیں کسی کا جوتہ نہیں کسی کے گھر کھانے کو نہیں چین نہیں آٹا نہیں گی نہیں چلا کیسے چلائے گا گھر دوسرے گھر کی یہ ہر گھر کی یہ کہ نہیں اور آج سے پاہنٹاس سال پہلے کعدور اچھا تھا پاکستانی عوام کو چاہیے کہ اس مرتبہ کسی کو اڑنا ڈال جو بھی آئے گا اس سے یہ بات کر لے منگائی کم کر لے بجلی کم کر لے پھر ہم آپ اوڑ دے گا یہ ہر ہر کھ اور کچھ بھی نہیں رہ گیا جتنا حالات دن بہ دن خراب ہو رہے جتنا غریب نیچے گر رہے امیر تو دن بہ دن بڑھ رہے بڑھ رہے عامدنی بڑھ رہے ہمارے ڈالر کو دیکھ لے 330 روپے پر ڈالر نہیں مل رہے آج دالوں کو دیکھ لے ماش کی دال بھی 600 روپے کلو ہو گیا کوئی غریب لے سکتے جس کی 600 روپے دی ڈال تو ہم کہتے ہیں غریب دال پکا لے دال روٹی کھا لے سبزیہ بھی غریب کی ہاتھوں سے نکل گئی کمارٹر کو دیکھ لے دن بہ دن بنگ یقین کر جب عملہ ہو رہے تھے تو چھے کا کب دس روپے کا آج چھے کا کب ستر روپے کا ہمارے ہوتل کی گیس کا بل آرہ روپے ہزار بارہ سو ہمارے ہوتل کی گیس کا بل آرہ تھا لاک ڈیٹ لاک روپے ابھی پانچ چھے لک روپے بل مرتبہ ہمارا بل ایک لاک بیس ہزار اٹھاون ازار روپے ٹیکس آیا ہو ہے کدھر سے پورا کر آدھا بل آدھا ٹیکس سب ان کے جی ٹیکس ہوتا ہے مادم آدھے سے زیادہ ٹیکس ہوتا ہے آدھا بل گاؤ ہوتا ہے اور بات میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کوئی بھی ٹیک نہیں ہے ٹیک نہیں جو ٹھیک ہے وہ انہوں نے اندر کیا ہوا جس کو ٹھیک ہے اس کو اندر کیا ہو ہے بات یہ نا اس کو پہلے پانچ سال پورے کرنے دیتے نا ہمیں بھی پتا چلتا کہ اس کی کار کردگی کیا کیا نہیں پانچ سال ان کو کیوں نہیں بھورے کرنے دی آج وہ جیسے بھی ہے لیکن وہ ادھر یہ باہر تو نہیں بھاگا ان کا جینا مرنا تو باہر جب لوٹنے کے لئے صرف آمیر آئے آپ کے سامنے کیا حال سر آپ سلام سلام کیسے ہیں دعا یہ کہ چلا گیا تو عبام کو کیا دیکھ گئے یہ مولان فضل عمان وہ کہتا تھا میں یہ کرتا ہوگا میں اسلام کو ٹھیکے دار ہو یہ وہ نظری لیا رہا اس کی پتی نہیں ہے دربے میں گھس گیا ہے بیٹے میں گھس گیا یہ آوام بھوکے بھر رہے وہ یہ غیب ہو گئے پاکستان میں سیار کر گئے بھائے لوگ کوئی چلا گئے کوئی پتہ نہیں ہے موز میں بنایا موز میلا کیا ہے جی سیار تفریقی چودہ پنہ مہین نے اب یہ غیب ہو گئے جی ہم تو غریب غیخ آئے ہم لوڈی بخلی سے نہیں ہے کوئی بخلی سے یہ سب عوام پھر تیار ہے اب نئے وعدے ہوں گے پھر آب بہت کب تیار ہوئے گی اب تو ان کے لئے کیونکہ ساری یہ جو ایک امام میں ننگے سارے یہ کیونکہ ان کے اپنی پوری ہوتی تو بھائی جی بزار سے کیا خرید بزار بزار میں آپ زمین پہ یا ٹھیلا کوئی لگا زمین پہ لگا گیا وہ کہتے ہیں دو 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 دوسر ریتا ہے چار سو ریتا ہے کون سے بزار میں سارے بزار لگا تائی پورا ہو گیا یہ اپنا چین اشکی ہے یہ کھو کر روڑ جا بزار لگتے رو سب جگہ جاتا ہو گا بی یہ کہ پہ بڑھ لی ٹھیک ہے جیسے بھی وہ کر گے تو کتنے کے لیے اور کتنے میں بکیں گے آپ کو کتی بچے یہ ساڑھے بارہ کے لیے تو گاغ سے 20 مارکتے جہا بھی گاغ دے دے بندہ دے پچی دے 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 باقی یہ کہ کوئی سیاست دے کوئی تفا کو نہیں کی جا سکتے کیونکہ یہ سارے ایک تھیلی چھوٹو بٹے ہیں یہ کوئی کہ یہ کر دے یہ کر دے تو میں تو یہ کہ دے دے کہ ہم ایسے کر دیں گے یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے تیجی حالات مشکل ہیں ملکی حالات بتائیے مہنگائی بتائیے عام آدمی کی زندگی بتائیے عام آدمی کی زندگی کا جی ہے کہ جو ملک غریبوں نے منایا غریبوں نے کربانی اور اسے جو بھر چرے کدار ہیں ان کو پتہ نہیں کی ملک کس ترہ بنا یعنی ان کو ملک کس ترہ بنائے یعنی ان کو ایک کسیم کے ملک جو ایک سونے کی چیریہ ملی ان خاندار کو پوچھو پوچھنا چاہیے ڈرکی پنتالیس پتاس ہزار مسلمان لڑکی ہندو چکھو کے گھروں میں ہزار مسلمان ملک کی قدر وہ فیملی ڈانکی جا جنہیں لاکھوں مسلمان کربان میں خاندان کی خاندان تبا ہوئے ان کو پوچھنا چاہیے اس ملک کی قدر کا جو آج کل برسل کی دار ان کو پتہ ملک کس طرح بج مہنگاہی کی سر وجہ ہے اب چینی کا آپ دیکھیں آپ سب سے پروبلم جو چینی دیکھیں آپ چینی شکر ملو کے مالک کون ہے اس وقت برسل اقتدار پاک کی گا اس وقت جو صاحب کا وزیب آردل میں جو کوئی بھی اینی بور وہ مالک اس وقت کیا کر رہے ہو میں خود چینی اپنے وقت میں یعنی عیو کی مارسل سے پہلے ایک دن پہلے بارہ کلو چینی بارہ آنے کلو بڑا گوشت بارہ کلو میں خود خلی تھا ویپیہ کا چار سے ڈوب جو جو فریش اب وہ مل سکتا دو سا رو سکتا سلمایہ داروں کا پوچھنا چاہیے سکتا چینی بلیک ہو رہی جو کچھ سمگل ہو رہی کون قرار ہے میں قرار ہوں یا آپ قرار رہے کون قرار ہے زرائی مل ہے آٹا چینی ابھی ہمیں نہیں مل رہا آٹا چینی دال اتنا مہنگا چیز پر اثر داروں کیا کرے آنے وقت کیسا کوئی پتہ نہیں اس ملوک آنے وقت کا پتہ ہمیں اچھے آدمی کی قرار نہیں ہم بعد پیشت آتے ہم بعد پیشت آتے کو آدمی ٹھیک تھا اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں سر اللہ دیرہ مطلب کیا پورا تھا کرزا لیا بچی رہا بچا دیتا ہی کمان آرنگ مڈیوں کرزا چوکو کے بھی جار پیار یار تی کو تو چھوٹے بچے دو سوٹ تر آلہ جتا آلہ بی 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 لے مہم پاہ مو گز مہم چلی گئی اپنے گھروں میں خود ہی کمائے کھائے چنا کھائے مانگ دے خالی آگئی ہے بچا ہو یا کھالی آگئی ہیں آگلے مانگ دے پا جی بی آگلے پترا لابد دے پا جی بی دے دا دس کے لو ہے کو پا جی بی مو ٹی بی دوس دس بی بی ڈی 0 د ری گ ڈی 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 مجھے تو جرمانہ لگے گا یا میٹر کٹ جائے گا اتنے ادھار لے کے واپس بھی تو کر دے ہیں کیسے واپس ہوگے کمائیاں ہیں اتنی کمائیاں کتھو کمائیاں دکھاتا ہی مو گیا تھا اسیتے پترہ کے تو زیمیدارہ اکی باس تو ساڑھے سمیدار ہے آپ ہاں جی میں زیمیدارہ آپ پڑا ممول ہی پہلی ہے کیا کیا لوگ آتے ہیں کیا لگاتے ہیں مجھے منجی لگاتے ہیں چاول 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 تک کو پھر کڑک بھی چھڑا بس بس چاول اور گندم دو فضل تک گندم ہونی ساڑھی ہوں دینی رویاں زمین آنے زمین ساڑھی جا کے تو بڑی جانی ہے کہ تے پوچھ تے پیر اساو کڑک ماری بوٹی ہوئے پیشہ میری داسمان کے لئے جو کسان خوش ہے زمین دار یہاں تو چاول اتنے مہنگے گندو مہنگی آٹھا اتنا پہتھا باجی ہو تے سیٹھا دیں میں کیا ساڑے کو تے پہیتی سو باتی سو تے تیسو رف یہ جب مجھی کھری دی گئی ہو تو یہ ریٹ سی پیلے ساتھ سانو کھرید کر رہا کھلے دے نے وہ بنا بھی لے جن سانو تے نے چے کر وہ کہتے ہیں جی کسان بڑے پیسے کمارا ہے آج کسان تے کبھی نہیں کسان تے پیڑوں جانوال جہاں گلہ ہو گیا نہیں اپڑے آج کسان ریڈ جنہ ستا ملتا ہی نہیں ملتا جنہ پیسے نہیں اپڑے کار رکھ لئے کسان تے مجبوری ہے آہی تو آج ہونے فضل بڑے آگیا میں ہونے چکانی پہنی ہے یہ تو خراب ہو جہاں رکھے گا وہ کس میں رکھی نہیں سکتا وہ آج ہیو تریڑے سورے بڑی جانی ہے وہ سلابہ ہونا ہونے خراب ہو جانا میں تک آرتی دے والے جانے پہ چھتی آنوان کے کھاڑے چھتی کھاڑے آئی بے بس ہو ہونے بیلے دی کال دی ڈیڑھ رہ گئی ہے ہونے مدھا پہ جا کے پیڑے ترلا مارنا کہ ہونے بیلوں کی تینچن 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 اور تینچن کیا ہل بھائی جی کیا کرتے ہم ہم کھیتی بڑی گرتے ہیں کسان بھائی جی کہاں پر ہوتے کچھوں کے لگاؤں ہیں مارا بارڈر کے قریب بارڈر کے قریب باگا بارڈر کے قریب اچھا کسان خوش حال ہے آج کل کیونکہ ہم تو کہہ رہے ہیں جی سبزیاں مہنگی آٹا مہنگا چینی مہنگی ہار چیز ہی مہنگی ہے کوئی سمجھ نہیں آرہی کسان کیا کرے کوئی سمجھ نہیں آرہی کسان بھی پریشان ہے ہاں جی ہاں جی بجلی کا بیل بڑا ہندہ مہنگی دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کسان مہنگی کر رہے ہیں ہم سے تو سستی لیتے ہیں یہ مہنگی تو آگے سے کرتے ہیں نا کون مہنگی کرتا ہے کیا ہے یہ سسٹم یہ جو خریفت ہے ہمیں سسٹم ہے نا ٹھیک کوئی ریڈلیشت بھی پوچھتا ہے نا پیچھے مال ہمارا تو بہت سستا آرہا ہے ہاں جی آگے آپ کو بھی پتا چلتا ہوگا کہ ہم سے اتنے کا لیا ہے آگے جا کے ڈبل ہو گیا ہاں چیز جب ہم رہے سے لیتے ہیں تو ہمیں وہ دو گناہ مہنگی پڑتی ہے ہم سے وہ ایک فیصد پر لیتے ہیں دو گناہ مہنگی ملتی ہے بہت مشکل ہے ناہور خیریت سے آئی در بھائی ہاں کام آئے کام آئے کام آئے کام آئے یہ جی گفتا گو آپ نے سن لیا ایک بریک لے لیتے ہیں واپس آتے ہیں کچھ مزید لوگوں سے بات کریں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین یہ میں ایک ایسی دکان میں موجود ہوں جہاں پر تقریباً ضروریات زندگی کی تمام چیزیں موجود ہیں ڈالے بھی ہیں دلیا ہے چاول ہے چنے ہیں مختلف چیزیں ہیں اور گڑ بھی ہے بیسن بھی ہے یعنی گھر کے استعمال کے جو بنیادی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ تمام یہاں پر موجود ہیں ڈرائی فروت بھی ہیں جی مسالہ جواد بھی ہیں کیا حال ہے بھائی جی اللہ کا ہی مزارہ ہو رہا ہے برحال کیا حال ہو میں عوام کا اور کیا حال ہو سکتا ہے کردی مہنگائی آپ نے کتنا اثر ہوا پیٹرول ڈیسل کا یہ تو بڑے چوڑوں کو پوچھا نا جنرل مہنگائی کی ہے ہم لوگ تو لے کے بیچنے والوں میں سے ہیں ہماری تو یہ پوزیشن رہ گیا آج کل تو ویسے سب کی اپنی اپنی مرضی ہے کوئی نے پوچھنے والا دیکھیں میں پتہ کیا بات ہے آپ کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں مجھے یہ بتایا کہ یہ بس نا حکمران اور عوام نا بس گریبان تک آنے والے رہے گئے میں اور بات کوئی نہیں ہے جو انہوں نے حلات کر دی ہے نا ہر بندہ ہی دانگا ہے آپ ہمیں کہتے ہیں ہم نے کہی ہم تو دس طورے لے لے وہ بیچنے بڑی قنیمت ہے انہوں سے ہمیں دس طوروں جو کا نہیں چھوڑا جو مارکٹ کے آرتی ہیں لیکن ہم ماری کر سکت نہیں رہی اس قدر مہنگائی کا توفانہ نہ لیا ہے چینی ایک سو پچاس سلو پہ کلو ہو گئی آج دو سو بیس کے آواز ہے چینی کی کسی چیز کو روکتا ہم ہے ہی نہیں ساری پرچینزنگ یہ ڈالر پہ ہے کالی مرچینز ڈیرہ ڈرائی فور وغیرہ تو یہ سارا کچھ ہی مہنگا ہے تو مقصد کہنے کے اب کس کس چیز کو دیکھیں گے ہر چیز یہاں سے لے کے نہیں چھوارا سا ہے ایک ایک سو بیس پ چھے سور پہ کلو ہو گیا ہے بعد یہ ہے کہ ہمارے ملکی پروڈکسن وہ کہتے ہیں یہ پرٹرول پہ آتی ہیں یہ سارا ٹیول پرٹرول پہ ہے یہ اس کا ریڈ بھڑ گیا ہے کاری کا قرآن تیس ہزار تھا وہ سار ہزار پہ ہو گیا ہے کسی چیز کو کوئی لگام نہیں ہے بھائی جی یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہر روز کھانے میں ڈالنی ہے ہر روزانہ تین ٹائم ہر روزانہ تین ٹائم کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں لیکن اس کا روک تھام کوئی نہیں ہے نہ مہنگ سور پہلے کتنا سامان بکتا تھا آج کل کتنا بک رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سامان بھی نہیں بک رہا یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں سامان یہ آپ یہ زیرہ دیکھیں عام ریگولر ایٹم ہے ہر ہانٹی میں ڈالنا ہے دو سو اصیر پہ کلو والی ایٹم تھا مسالہ پورا نام بھی ہو لیکن زیرہ تو ضروری ہے ضروری ہے نا ہر ہانٹی میں ڈالنا ہے دو سو اصیر پہ کلو تھا یہ یہ اس ٹیم چوبیس سال پہ کلو ہے چوبیس سو اسی روپے جی جی کتنے سال پہلے یہ دو سال پہلے دو سال پہلے دو سال میں اب مجھے تو یہ بھی نہیں حساب ہو رہا کہ یہ کتنے سو فیصد قیمتیں بڑھیں اس کو آپ دو ہزار فیصد کرنے بھڑھ گئے ریٹ دو ہزار فیصد ریٹ بھڑھ گئے ہیں کسی چیز کو کنٹرول نہیں ہے اور یہ تو مطلب میں تو یہ سوچ کہہ ران ہوں کہ صرف اپنی لوٹ فوٹ کر کے اپنی جبیں بڑھنے آتے ہیں اور انہوں کام کو ہی نہیں ہے بھائی جی اپنا لوکل کیا کیا ہے یہاں پر پنجاب کا لوکل سن لیں مرچی ہے ہل دی ہے دھنی ہے زیرہ ہل دی ہے زیرہ لوکل ہوتا ہے اپنے کوئیٹے سے آتا ہے کوئیٹے سے آتا ہے پشاور سے آتا ہے اپنے گھر کی جیز ہے پھر بھی چوبیس سور پہ کلو ہے یہ اپنا ہل دی یہ اپنے ملکی پروڈکٹ ہے دو سو سر پہ کلو تھی اسٹم چھے سور پہ کلو ہل دی ہے آپ اپنے ملکی کو یہ مخانے میٹھے مخانے چینی سے بانتے ہیں یہ دو سو چالی سور پہ کلو ہے ایک سو بیس سور پہ کلو کیا ہے چینی تو سمجھ نہیں آرہی کہ چینی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے آپ ملکی پروڈکٹ پکڑھ لیں انٹرنیشن پروڈکٹ پکڑھ لیں ہر چیز کو مہنگائی ہے ہر چیز کو آگ لگی بھی ہے آپ دال چینے کا ریڑ پوچھ لیں آپ چینی کا ریڑ پوچھیں آپ چاولوں چاول جو دوار تھی نا ایک سو بیس رو پہ کلو تھی سال سو بیس رو پہ کلو ہے چاول جو ایک سو سارس رو پہ تھی تین سو چالیس رو پہ کلو چاول ہے لوگ آتے ہیں سامان زیادہ کریدتے ہیں تھوڑا تھوڑا کیا حساب پانچ کلو کی سکت تھی وہ کلو کلو لے رہا ہے اب پوچھے تو سی کسٹمر سے ان کے حالات کے چاہ رہے ہیں جو پانچ کلو لیتا ہے وہ کلو پہ آ گیا وہ ہے جو کلو لیتا ہے وہ کہتا ہے یار پہو دے دو گزارہ کر لیں آج کا پھر کل لیں گے تو مزوری کھا لیں گے جو بلک میں سامان مہینوں کا جاتا تھا وہ ختم ہو گیا وہ کلو پہ آگئے ہیں بلکس والا تو کام ہی ختم ہو گیا نا لوگوں کی سکت سکت ہی نہیں ہے لوگ پوچھے سکت ہی نہیں ہے لینا گیا کسی میں اللہ السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں سر آپ کے کیا کیا خرید دیا یہ دالے مغرہ خرید دیا مہینے کا یا کتنے مہینے یا ہفتے گزریں گے بات اسے گزریں گے دو ہفتے گزر جائیں گے دو ہفتے تقریباً پندرہ دن کا سعودہ آپ نے لے پہلے کتنا بجھٹ تھا پندرہ دن کا کتنا بڑھ گیا یہ سو فیسز زیادہ ہو گیا ڈالے پہلے تھی آر سے سال ڈیر سال پہی ہے ڈالے دال چانہ ایسو چالی پچھا سار کی ابھی دو سو چالیس کی ہو گئی ڈال مارچ تین سو تیس کی ابھی ہو گی میرا کھا پانچ سو چالیس سر پہ کی چاول جو اچھے چاول میں سے دو دائیسوں کی ملتے سے سال ڈیر دو سال پہلے ابھی وہ ساڑی تین سو کی مل رہے پیٹرول ڈیزل کا کتنا فرق پڑا ہے کیونکہ جمعے کوئی تو قیمتیں بڑی ہیں اور آج منڈے ہے دو چھوٹیاں دیں آج وہ فرق ہے اپنا جو سارے مافیا گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے کون پوچھے گا ڈالر چور چینی چور سارے تو حکومت کے اندر بیٹھے ہیں کون پوچھے گا چینی نبی روی چینی ایک خواستے کی بیکری کون پوچھنے اللہ السلام علیکم کیسے ہیں سر شکر اللہ کیا کیا خرید لیا ہے یہ چاول مصر لیا ہے مصر چاول پکیں گے کیا کریں گے چاہاں کھانا ہے ٹھیک اللہ کا شکر ہے شکر الحمدللہ پہلے مصر چاول کتنے میں آتے تھے اب کتنے میں آ رہے ہیں پہلے تو کبھی ہم نے دعا کھائی نہیں مصر چاول نہیں کھاتے تھے کھاتے تھے لیکن سابت چاول سے سپر چاول دکھائیں کون سا چھوٹے چاول چھوٹے چاول ہیں توٹے ہو لیا ہے ٹھوٹے ہوئے مجھے گیا لگا سابت چاول دکھائیے ہمیں کھول کے ذرا وہ بھائی سے مدد لیں سر پہلے کتنا ریٹ تھا آپ کتنا ریٹ ہے جو یہ بھی میں پوچھا دو چاہلی پہ تھے تو جب پیسے دے لگوں تو چاہ سو ہے بھائی سو رو پہ کی لو دس پہ دس پہ کھڑے کھڑے بڑھے گئے ہیں انہوں نے بڑھائیں جی انہوں نے کامرامین بھائی دکھائیے یہ نارمل والے چاول ہیں جو مکس ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ملتا ہے جو چھانری گھرتے ہیں سابت میں سے یہ اس میں سوتے ہیں کیا آپ کریں آپ انہیں نے بہت مجبور کر دیا اور اچھے والے چاول کا کیا ریٹ ہے سر تین سو سر کام کیسے کاروبار کیسے آج پہ نہیں ہے نا کاروبار نہیں ہے بہر پہ کی دکان پہ آگیا ہوں ابھی چیز کی دکان گارڈمنٹ کی گارڈمنٹ کی لوگ نہیں خرید رہے کپڑے لوگ پہ کھانے کو نہیں ہے کپڑے کھان سکرید دیں گے کھانے کو کپڑ کی دیں گے ناظرین عوامی رائے آپ کے سامدے ہیں اور لوگ مہگائی کا شکوا کر رہے ہیں لوگ بتا رہے ہیں کہ آمدن کتنی ہے روزگار کے مواقع کتنے ہیں اور اس کی نسبت مہگائی کتنی بڑھتا جا رہی ہے اور مسلسل کئی پروگرمز میں میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ جب آمدن اتنی نہیں ہے جتنا مہگائی کا گراف اوپر جا رہا ہے تو پھر آپ کو شدید مہگائی محسوس ہوتی ہے جو اس وقت عام لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے اور پیٹرولیوم مسوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو مہگائی کا ایک نیا طوفان ہے جس نے عوام کو گھیرے ملے گی انشاءاللہ کل کے پروگرم میں ملاقات ہوتی ہے اللہ نگیتا